موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ست سریع کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں ہم پولٹیکس اور وہ سب کر کر کے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ایک آپ کو ایک ایسے دیش کی سیر کرانا چاہ رہا ہوں جو کہ ون آف دی موسٹ یونیک کانٹریز ان دا ورلڈ ہے اس کے لوگ بھی یونیک ہیں ملک بھی بہتی یونیک ہے مختلف اس کے بارے میں میٹس کہلیں یا ریالٹیس کہلیں ہیں میں نے اپنی زندگی میں تیس پہتیس ملک دیکھے ہیں اور ان میں سے ایک نورویہ ہے اور مجھے اکثر کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے جو تیس پہنٹیس ملک دیکھیں آپ کو کونسا ملک سب سے اچھا لگا تو دیکھیں اچھے کی تو کئی کرائٹیریہ ہوتے ہیں کہ آپ رہنے کے لیے چاہتے ہیں آپ گھومنے پھرنے کے حساب سے دیکھتے ہیں لیکن میں جب نورویہ گیا تھا کچھ سال پہلے تو ایک عجیب سی مجھے فیلنگ ہوئی کہ اس سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت اتنا صاف سترا اور ایک بہت ہی خوشک لوگ وہاں پہ نظر آئے ہر آدمی سیٹیسفائیڈ کہیں کوئی فرسٹریشن نظر نہیں آیا کہیں غربت نظر نہیں آئی کہیں اور وہاں کا لائف سٹینڈرڈ میں نے بہت ہائے دیکھا حالانکہ میں اس وقت بیلجیم میں رہتا تھا اور فرانس بیلجیم جرمنی ہولینڈ انگلینڈ یہ سب چیزیں دیکھ چکا تھا لیکن وہاں کا لائف سٹینڈرڈ مجھے باقی سب سے اب تک کے جتنے ملک دیکھے ہیں اس میں ہائیسٹ لگا دیکھیں نورویہ کے میرا آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ تین چار چیزیں ہیں جو ایک تو وہاں کے جو کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی عجیب سی چیزیں ہیں جیسے کہ ایک سوالبارد کر کے ایریا ہے وہاں کا جزیرے ہیں آئیلینڈز اس پہ کہا جاتا ہے کہ چار مہینے کا دن اور چار مہینے کی رات اور ایسی کچھ چیزیں ہیں میں جب اوسلو نورویہ میں تھا میں دو بار گیا ہوں ایک بار تقریباً بارہ دن رہا اور ایک بار پانچ دن رہا تو ہم اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لئے گئے تھے بیلجیم میں میرا ایک دوست تھا وہ پاکستان کے گجرات پنجاب سے تھا تو ہم مل کے بزنس کا سوچ رہے تھے تو اس نے کہا میرے کزن رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم چلتے ہیں وہاں پہ تو ہم وہاں پہ گئے اور کوشش کی لیکن بہرحال پھر ہم وہاں پہ سمجھ نہیں آیا کچھ لیکن سوالبارد ہے اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اس وقت مجھے کسی نے اوسلو میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے جہاں پہ چھے مہینے رات ہوتی ہے چھے مہینے دن ہوتی ہے لیکن میں نے اپنی ریسرچ کی ہے تو اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ چار مہینے کا دن اور چار مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں پہ مجھے کسی نے ایسا بھی کہا کہ بیرخن ان کا ایک علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے بیرخن سیکن لارجس سٹی ہے نورویہ کا اوسلو کے بعد تو وہاں پہ کسی نے کہا تھا کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج نیچے چلا جاتا ہے اور پھر پانچ منٹ بعد اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اس نے کہا تھا وہ بیرخن کے علاقوں کا نیشنل فیسٹیول ڈے بھی ہوتا ہے اور سب چیزیں تو بیرخن ہے آپ کے ایک لوتو فن کر کے ایک آئیلینڈز ہیں ان کے بارے میں اور سوال بارت کے بارے میں تو دیکھیں عزیز دوستوں بہت ہی خوبصورت ملک ہے بہت ہی یونیک ملک ہے نورویہ کے بارے میں میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی بریف ہسٹری بتا دوں کہ نورویہ کو یورپین یونین جو ہے کیونکہ یہ ہے تو یورپ کا حصہ یورپ کے نورت میں اسکینڈینیویا جس کو کہا جاتا ہے اس میں چار ملک آتے ہیں ڈینمارک، سویڈن فنلینڈ اور نورویہ اور نورت کا علاقہ ہے ظاہر ہے سردیوں کا علاقہ ہے بہت ہی تھنڈا ملک ہے برف وہاں پہ بہت ہے آرکٹک سے ملتا ہے تو نورت آرکٹک سے آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ وہاں پہ کتنا زیادہ موسم کا اثر ہوگا اور نورت آرکٹک راکٹک ہی ہی ہے امریکہ بھی ہے اور باقی دنیا کی طاقتیں بھی ہیں وہاں ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں کچھ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چھ مہنے رات اور چھ مہنے دن ہوتا ہے تو نورت آرکٹک کے کئی علاقوں پہ نوروے بھی اپنا کلین دیتا ہے کہ آفٹر آل اس کی بھی بورڈر ملتی ہے امریکہ کی آلاسکا کے ذریعے وہاں پہ نہیں آلاسکا کی نہیں کینیڈا کی تھوڑا سمندری راستے سے قریب پڑتا ہے نورت آرکٹک لیکن نوروے اور ریشیا دو ملک ہیں جن کے ڈائریک بورڈر نورت آرکٹک سے ملتے ہیں اور یہ یورپین یونین میں اس کو دعوت دی گئی نائنٹین سیونٹی ٹو میں جوائن کرنے کے لیے تو اس نے ریفرینڈم کریا اور اس کی پبلک نے منع کر دیا کہ ہمیں نہیں جانا پھر نائنٹین نائنٹیز میں واپس دعوت دی گئی نوروے فنلینڈ اور سویڈن کو ڈینمارک بوز آلیڈی میمبر آف یورپین یونین تو اس فنلینڈ اور سویڈن کے ریفرینڈم میں پبلک نے میجورٹی میں یورپین یونین جوائن کرنے کا کا لیکن نوروے نے منع کر دیا ایک آزاد ملک رہا ہے فرسٹ ورلڈ وار میں نیوٹرل رہا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اس نے اعلان کیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے لیکن ایپریل نائنٹین فورٹی میں ہٹلر کی جرمن فورسز نے حملہ کر دیا نوروے پہ اور نوروے کا کنگ اچانک حملہ تھا اس کو تھوڑا تھوڑا دیفینس کیا پندرہ دین تقریبا لڑتا رہا پھر وہ باگ کے انگلینڈ آ گیا اور نوروے کی گورنمنٹ لنڈن سے چلتی رہی اور وہ پھر ایک ریزیسٹنس مومنٹ چلائی گئی پانچ سال جرمنی کا نوروے پہ قبضہ رہا فورٹی ٹو فورٹی فائف اور جب جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈیفیٹ ہوئی تو واپس نوروے کو as it was before war restore کیا گیا نوروے کی ایکونومی دنیا کی چوتھی بڑی per capita income ہے ہیپینس کے انڈیکس میں نوروے نمبر ون ہے وہاں کا لائف سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے آج کل کا تو مجھے نہیں پتا جب میں وہاں پہ گیا تھا تو یوں سمجھ لیں لے کہ ہماری بیلجیم میں ایوریج آدمی کی سیلری ہوتی تھی دو ہزار یورو پندرہ سو سے دو ہزار یورو پر منت نوروے میں پانچ سے سات ہزار یورو پر منت تھی اس حساب سے مہنگائی بھی ہوتی ہے آف کورس لیکن برحال وہاں پہ وہاں پہ میں نے کوئی سڑی ہوئی گاڑی نہیں دیکھی اس وقت میں بیلجیم میں رہتا تھا یہاں کے مین لینڈ یورپ میں فرانس میں بیلجیم میں سڑی ہوئی گاڑیاں بھی نظر آتی تھیں وہاں پہ میں ایک بار تو میں اسٹیشن پہ بیٹھا تھا تو میں گاڑیاں گزر رہی تھی تو میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو ہر دس گاڑیوں میں سے چھے سے سات گاڑیاں مرسیریز ہوتی تھی اور لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں پاکستان کا وہاں پہ کنیکشن یہ ہے کہ تقریباً بتیس ہزار پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں بتیس ہزار سات سو یہ سب کے سب نائنٹی نائن پرسنٹ کھاریاں کے ہیں کھاریاں پاکستان کی پنجاب میں زلہ گجرات کے پاس زلہ کھاریاں ہیں اور یہ پہلے کھاریاں زلہ جو ہے وہ زلہ گجرات کا ہی حصہ تھا لیکن بعد میں یہ اس کو الگ ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا تو زلہ کھاریاں کے اگر بتیس ہزار سات سو ہیں نا تو اس میں سے اکتیس ہزار زلہ کھاریاں کے ہوں گے اور میرا بھی وہ جو دوست تھا جس کے کزن وہاں رہتے تھے تو ہم وہاں پہ گئے تو وہ درجن بھر لڑکے تھے ہماری دعوت جب کی انہوں نے تو پتا چلا آپس میں کزنز ہیں اور پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ لوکل کمیونٹی سے الگ رہتی ہے زیادہ ریلیجیس بنیں گے زیادہ ان کا اپنا حساب کتاب ہے سترہ پرسنٹ ہر نیا بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا نوروے میں سترہ پرسنٹ مسلمانیں جبکہ پانچ پرسنٹ بھی مسلمان وہاں کا مسلمانوں کی آبادی تین پرسنٹ ہیں لیکن سترہ پرسنٹ نئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہاں کی ڈیموگرافی بھی چینج ہو رہی ہے یہ جو عراق اور سیریا کی وار شروع ہوئی اس کے بعد عراق اور سیریا سے وہاں پہ کافی لوگ مائیگریٹ کیا اور وہاں پہ مائیگریشن کا بہت بڑا وہ چیزیں ہوئیں اب عزیز دوستو ان ڈرائی چیزوں سے بجائے میں آپ کو بیرخن لے چلوں گا دیکھیں بیرخن ایک بہتی خوبصورت بہتی پکچرسک ایریا ہے یہ جو آپ گرین لائٹس دیکھ رہے ہیں نا عزیز دوستو میں تقریبا میرا خیال ہے پندرہ سترہ سال ہو گئے کہ یہ دل میں ایک خواہش ہے کہ کبھی میں یہ نورڈن لائٹس کہتے ہیں جس کو یہ جو آسمان گرین پرپل ہو جاتا ہے یہ دیکھنے جاؤں یہ ایکچولی فن لینڈ نوروے آئس لینڈ اس طرف کے علاقوں میں سال میں سردیوں کے مہینوں میں ایک ایسا کچھ دن آتے ہیں جس میں وہ یہ سپیشل ٹوریسٹک وہاں پہ اس کی ٹوریزم کے حوالے سے ٹور بھی بنتے ہیں لیکن ظاہر ایک مہنگا کام ہے ہم جیسے لوگوں کا لیکن جس کی بھی گنجائش ہے کم از کم ایک بار وہ ایکسپیرینس کرے یہ جو اگلو ٹائپ کے گھر ہوتے ہیں تو اسپیشلی نورڈن لائٹس کے لیے وہ گھر بنائے گئے ہیں جس کی چھت کانچ کیے اور آپ رات میں نیند میں بے مدد جب سوتے ہیں تو بھی آپ کو چھت میں وہ گرین لائٹس اور پرپل لائٹس نظر آئیں گی اور وہ ایک کائنات کا دنیا کا ایک عجیب سا نظارہ ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا اور جو بیرخن علاقہ ہے ان کا بہت ہی خوبصورت ہے اس کے فیسٹیبلز بہت ہی اچھے ہیں اور ان کے مکانات ان کی کنسٹرکشن ان کے لوگ وہاں کے لوکل لوگ اتنا زیادہ مہمان نواز اور اتنے ملہب ریسیزم وغیرہ وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا حالانکہ وہاں پہ پیور بلونڈ لوگ رہتے ہیں آپ کو بلو آئیز وائٹ کلر بلونڈ ہیرز ریڈ ہیرز جو اورنج کلر کے ایک بال آتے ہیں جیسے جونی بیریسٹو اس طرح کے لوگ وہاں پہ کافی ملیں گے کیونکہ وہ سردیوں کے علاقے میں رہتے ہیں نو سو اکیس ایڈی میں کرسچن سالوں کے ساب سے نو سو اکیس میں یہ کنگڈم بنائی گئی تھی نوروے میں اور تب سے وہاں پہ تو آپ بہرخن کے لوگ آپ کو عجیب دنیا کے عجیب سرین لوگ ملیں گے نورویجین زبان میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ میں بیلجیم میں رہتا تھا تو ظاہر ہے بیلجیم کی فیفٹی ایٹ پرسنٹ پوپولیشن ڈچ ہے ہولینڈ فلمش کہلاتے ہیں جو وہ ڈچ سپیکنگ ہیں تو نورویج کی زبان مجھے ڈچ زبان سے کافی ملتے جلتی نظر آئی ان کی گنتی اور ان کے دوست کنیکشن ہسٹوریکل کوئی ہوگا کیونکہ ڈچ مائیگرنٹس وہاں پہ بہت گئے تھے کئی سو سال پہلے کی بات ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہے بیرخن کے علاوہ ایک آئیلینڈز ہیں چھوٹے چھوٹے اور اتنے خوبصورت وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور ایک مطلب ٹورسٹک اور سینک حساب سے بہت ہی خوبصورت ہے اس میں ایک ایکسپریس وے بنایا ہے ان سب آئیلینڈز کو زیادہ تر آئیلینڈز کو جوڑا گیا ہے وہ ایکسپریس وے کی بھی اپنی خوبصورتی ہے بہت ہی خوبصورت سے بنایا گیا ہے اس پورے ریجن کو مینٹین کیا گیا ہے اور اس کا جو ایک ایریا ہے جو کہ میرے خیال میں سب سے یونیک ایریا ہے وہ ہے سوالبارد سوالبارد ہے نا وہاں پہ ویل یہ نورت آرکٹک کے ساتھ ہے وہ بہت بعد میں نورویہ نے اس کو اپنے کینگڈم میں شامل کیا تھا وہاں پہ بلو ویل کے شکار کے لیے پہلے لوگ جایا کرتے تھے اور پھر وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی کچھ لوگوں کی اور اب کچھ سو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ایک اس علاقے میں اور بہت ہی مطلب عدبوت قسم کا وہ جیو لوکیشن ہے وہاں پہ چار مہینے موسم بلکل اندھیرہ رہتا ہے چار مہینے دن رہتا ہے میرے کوئی ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز کے ٹائم سورج کی حساب سے رکھے گئے ہیں کہ جب سورج اٹھتا ہے تو فجر ہوتی ہے پھر جب آسمان میں بلکل پیک پہ ہوتا ہے تو زہر ہوتی ہے پھر جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اثر ہوتی ہے پھر ڈھل جاتا ہے تو مغرب ہوتی ہے اور پھر عشاء ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح سے نمازوں کے ٹائم ہوں گے اگر چار مہینے کا دن ہے تو چار مہینے نماز پانچ ہی ہوں گی خالی یہ چار مہینے کی راتیں تو نماز نہیں ہوگی روزہ کیسے رکھیں گے چار مہینے کا روزہ رکھیں گے وہ ان کا اپنا پھر ملہوں نے نکالا ہوگا کوئی حساب کتاب لیکن وہ اس والبارد ہے نا وہ ایک زبردست جگہ ہے وہاں پہ نظارے ہی الگ ہیں اور وہاں پہ آپ ایک دن کا ٹوریزم تو کر نہیں سکتے اگر چار مہینے کا دن یا چار مہینے کی رات ہے تو تو اس حساب سے وہ ایک عجیب عدبود قسم کا علاقہ ہے تو یہ تین چار ایریاز ہیں نوروے کے جو بہت ہی خوبصورت ہیں نوروے اوورال ایک آئل بیسٹ انڈسٹ ان کی اکانومی ہے وہاں پہ تیل کے بہت سارے زخائر ملے تھے نائنٹین سکسٹیز کی لیٹ میں لیکن اس کو ایکسپلور کافی بعد میں کیا گیا اسی لئے پھر لوگوں کا لائف سٹینڈرڈ بڑھ گیا وہاں پہ ٹوریزم ان کے نیشنل اس میں کافی اہمیت رکھتا ہے ہر پندرہ آدمی میں سے ایک آدمی ٹوریزم انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ فشنگ بہت ہے وہاں کی مچھلیاں بلکل ہی ہیں الگ قسم کی ہیں وہاں کے جانور بلکل الگ قسم کے ہیں مطلب آپ دیکھیں یہ یورپین وال کر کے ہے پھر وہاں کا یہ ہیرن ہے پھر یہ وہاں کی لومڑی ہے یہ وہاں کا ریبیٹ رو مطلب الگ الگ قسم کے ہیں اب آپ ان کا جو خرگوش ہے ریبیٹ وہ دیکھیں اس طرح وہاں کے جو بکرے اور گائے بیل وہ سب اس علاقے کے حساب سے ہیں وہاں پہ پولر بیر برفانوی ریچ بہت زیادہ ملتا ہے آپ کو الگ قسم کے جانور ہیں ان کی مچھلیاں بلکل الگ قسم کی ہیں ایٹلانٹک نورتھ ایٹلانٹک سیلمن فش بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پہ ویل مچھلی بلو ویل بہت زیادہ ہے ڈولفین ہیں ایک دنیا کا نیرالہ ترین ملک ہے نوروے جب بھی موقع ملے میں سمجھتا ہوں کہ نوروے کو ایک بار ضرور وزیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ٹراول لوگ کے حوالے سے چیزیں پسند آئیں تو مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ای میل پہ تو میں پھر آگے بھی آپ کو کچھ اور ملکوں کی سیر کراؤں جیسے کہ اسپین ہے اسپین میں میں کافی میں رہا بھی ہوں اسپین میں ایک سال اور میں نے اسپین میں کافی علاقے دیکھے ہیں میں مسلم ایمپائرز جو وہاں پہ تھی اندالوسیا میں وہاں پہ گرناڈا اور کرتبہ سیویل المیریہ ان سب علاقوں میں میں بڑا گھوما پھی رہا ہوں میڈریٹ میں میں رہا ہوں کافی عرصہ باداخوز کئی علاقوں میں بارسلونہ میرا دیکھا ہوا اسپین کے حوالے سے میری اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک ٹراول لوگ اور ریسرچ بیس پروگرام اسپین پہ بھی پیش کروں گا تینکیو بری مچ عزیز دوستوں فر اولیر سپورٹ کیپ سپورٹنگ جائے موسیقی موسیقی